ہی گائیز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ یو گائیز آر گوڈ آئیم یور فرنڈ یور ٹیچر نشہ شرما آئی ویلکم آل مائی چینل دیٹیز اچھی واس اکیڈمی سو گائیز ہم کے ویس انگلیش وکیبلری کی سیریز جو ہے کر رہے ہیں اس میں ہم میڈیم ان فریزز کر رہے ہیں سکس پارٹ آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو بچے پہلی بار دیکھ رہے ہیں میں بتا دوں میرا چینل ڈیڈی کے ریڈ ہے ٹیچنگ اگزام کو سو گیویس انگلیش وکیبلری ڈی ٹی پلیس بھی یا ہر اگزام میں یہ وکیب آپ کو ہلپ کرنے والی ہے سو لیٹ وی سٹارٹ پارٹ سیون سو لڈی سکس پارٹ دیکھ لیں بھئی جنہوں نے پہلے نہیں دیکھے تو لیٹ وی سٹارٹ پارٹ سیون گرین دا پارم گرین دا پارم منز ہوتا ہے سوری گریز دا پارم گریز دا پارم منز ہوتا ہے گریز گریز ہوتا ہے نا جسے اوائل لگانا چکنے کرنے جسے ہندی میں بولتا ہے نا ہتھیلی چکنی کرنا تو it means to bribe it means کیا ہوتا ہے گریز دا پارم کا مطلب ہوتا ہے برائب لینا کسی سے رشوت لینا that is called greeze the palm next fish into troubled water fish in troubled water means ہوتا ہے to make profit when others are in trouble کہتے ہیں fish in troubled water ہمیں ایسے ہاتھ کلیں گے فش تو troubled water ہے مطلب فش کو trouble ہو رہی ہے وہ water میں نہیں ہے تو make profit when others are in trouble تو دوسروں کو مصیبت میں دیکھیں جب ہم profits create کرتے ہیں that is called fish in troubled water next fool paradise next fool's paradise fool's paradise ہوتا ہے foolish hope کسی سے ہم جب مورکتہ پوراں hope رکھتے ہیں that is called foolish paradise next cast pearl before swine cast pearl before swine ہوتا ہے to offer to person something who is valuable cannot be understood کہتے ہیں نا مطلب ایک بندے کے سامنے ہم مطلب جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی ہماری بات کرو اس ہی کے سامنے ہم اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں تو cast pearl before swine کا مطلب ہوتا ہے to offer a person something whose value he cannot be understand جس کی value وہ بندہ نہیں سمجھ پاتا جب اس کو ہم کچھ بھی offer کر رہے ہیں تو that is called a cast pearl before swine next call names call names کا مطلب ہوتا ہے to abuse call names کا مطلب کیا ہوتا ہے ابیوز جیسے پرانے جمانے میں ایسے نہیں کہتے تھے ہم نام چڑھاتے رہتے تھے بچپن میں کیوں اس کا نام چڑھا دیا اس کا نام چڑھا دیا تو that is call call names اس کا مطلب to abuse next cry over split milk بہت important phrase ہے کافی وار اگزام میں پوچھ جاتی ہے cry over spilt milk مطلب کہتے ہیں نا بکھرے ویدود پر پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے نہیں بولتا ہے کہ بکھرے ویدود پر پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں it means to feel sorry for the past مطلب کوئی پاسٹ ہے اس کے اوپر آپ کو sorry feel کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو that is called cry over spilt milk ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے cry over spilt milk next catch a tartar catch a tartar کا مطلب ہوتا ہے کی امید سے expectation سے زیادہ کوئی انسان یہ دی highly powerful head is called cash a tartar between cilia and the cherry disc cilia and the cherry disc cilia and the cherry disc کا مطلب ہوتا ہے between two difficulties کہتے ہیں نا آگے کوئی پیچھے کھائی جس کو بولتے ہیں نا آگے جگہ ہیں نا پیچھے جگہ ہیں تو اس چیز کے لئے بولتے ہیں bad blood ہوتا ہے نمیٹی شتروتہ ہو چکا ہے already block head block head means ہوتا ہے fool جب ہم کسی کو مورک بناتے ہیں that is called block head bear the burnt off bear the burnt off کا مطلب ہوتا ہے to bear the main attack کہتے ہیں نا بیئر ہوتا ہے سہنا کرنا burnt ہمیں ایسے یاد کریں کہ جلے ہوئے کو سہن کر رہے ہیں تو means to bear the main attack بالکل آکرمن کا مکھے بھاگ ہے اس کو سہن کر رہے ہیں bread and butter everybody knows livelihood اپنی جو جیوی کا کماتے ہیں that is called bread and butter a bottle neck مشکل آنا مطلب obstacle آنا بادہ آنا رکاوٹ آنا a bottle neck تو ہم یاد کر لیں کوئی bottle کا neck بالکل یدی کم ہوتا ہے narrow ہوتا ہے تو مشکل آتی ہے اس میں چیزیں ڈالنے میں تو ایسے یاد کر لیں گے bottle neck means ہوتا ہے obstacles a far cry far cry means very distance جب ایک چیز بہت distance پہ ہوتی ہے that is called far cry all greek and latin all greek and latin کا مطلب ہوتا ہے very difficult to understand مطلب کسی بھی چیز کو سمجھنا کہتے ہیں نا بھئی ہم ایسے یاد کریں گے latin and greeks are the classical language classical language کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو we just analyze all greek and latin to very difficult to understand next a head will roll heads will roll کا مطلب ہوتا ہے used to say some people will be punished because of something that happened مطلب کسی کام ہو رہا ہے اس کام کے لیے ہم بندے کو پنش کر رہے ہیں تو that is called head will roll that is called head will roll the next is bull in china shop important ہے ہی کوششن آیا ہوا ہے بولین چائنا شوپ کا مطلب ہوتا ہے to be extremely clumsy مطلب بلکل ہی بھدہ ہونا کسی بھی چیز کا بولین چائنا شوپ جیسے آپ کو پتا ہے جو چائنیز چیزوں کی شوپ ہوتی ہے وہ بڑی سندر ہوتی ہے میں سے ہاتھ کر لیں گے اور اس کے اندر ایک بول ہے بیچ میں بٹھا دیا جا کے تو بڑی سندر سی دکان میں او بول کیسی لگ رہے بھائی بلکل extremely clumzy لگ رہا ہے سے آت کر لیں گے ٹھیک ہے نیچس ہے cat got over tongue cat got over tongue not being able to reply or being کہتے ہیں یار تیری tongue پہ کیا بلینے کاٹ دیا means you are not able to replied me what i want to ask you تو it means not being able to reply begin baffled next day to give somebody a peace of your mind to criticize somebody سمبڈی اینگری لی مطلب کسی کو ہم جیسے پیس آف یور مائنڈ کسی کو مطلب کروہدیت کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں اینگری کرتے ہیں کسی کی مطلب بندہ غصے میں اور اس کو اچھے طریقے سے اور بھی زیادہ اس کی نیندہ کرتے ہیں تو گیو سمبڈی ای پیس آف یور مائنڈ تو کہتے ہیں نا دوسرے کو ڈاٹ ڈوٹ کے ہمیں اپنے دماغ کو شانتی مل جاتے ہیں ہمیں سیاد کرلیں گے پیس آف یور مائنڈ کسی کو کرٹیسائز کر کے ہمارے دماغ کو شانتی مل گئی ایسے آت کرلیں گے نیکس میں میک نو بونس آباؤڈ سمتھنگ میک نو بونس آباؤڈ سمتھنگ نوٹ ہیزیٹیٹ ٹو ڈو سمتھنگ ٹو بی آنیسٹ اور اوپن آباؤڈ سمتھنگ ملک کسی چیز کے لیے لیکن چاہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو اس چیز کو بولتے ہیں نوٹ ہیزیٹیٹ ٹو بی آنیسٹ سوں گے نیکس ایگر میری ایگر میری υلو زیور ہیزیز ہوجند بہت زیادہ ہی بہت حاصل جھاؤ کرتے ہیں ڈیڈسٹریers جھو ہوتا ہے گر بی بی بیور نیکس خیل lo 할 ڈری ho ڈری کا متلاح باتا ہے اٹھو بھی شہت صرف شہت صرف ہے ڈری پیشنس رکھنا کسی چیز کے لیے هول Prob cass کر رہے ہیں کوڑ گھوڑے کو میں نے ہولڈ کر کر رکھا تو بہت شاہد نیچسی اگر منسٹر گرین آئیڈ ماں سٹر کے بات باتہ ہوتا ہے جیلوس پرسن مجھے گرین آئیڈ مانسٹر ہوں ، پھر ہم اس کی سکرٹ کو پھر ہوسن ہی اگر گرین آئیڈ مانسٹر اس نے مجھا کے ساتھ، آگر کو رمائے مانسٹر ہے اگر کو رمائے مانسٹر ہے اب ہم بھی اس ایک استعمال تو یا بھی اس نے ایک لست next an open book next an open book open book کا مطلب ہوتا ہے person or think whose behavior attitude thoughts are very easily to understand there I am said I'm an open book guys before you in front of you that is called open book maybe open book very truly clear crystal clear ہونا کسی بھی چیز کا that is called open book next day to take the بل بائٹس ہونز تو بھول کو اسکے ہونز سمسے پکڑنے کا مطلب کیا ہے بھول ہے اور آپ نے اسکے دونوں ہونز کو پکڑ لے ہ Gefühl الإر dams اسکتے ہیں تو بھول ان سے مخود کے لئے بھول ہے تو بیدل ہے سمسے اللہ بیچ نکتے ہیں ساوں کی بیدلہی ہے جسے ریکاب و avete گذن کی آن و تکرک ریک стало معافی لے گیشے سکرک کے مقاونسے Nitروں کو جائے گک ہے بلکل حساب کتاب چکتا کرنا نہ ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں رکھنا to set the record state i am always set my record state wild goose chase wild goose chase examen پوچھا گیا repeatedly wild goose chase کا مطلب ہوتا ہے ایک fruitless attempt مطلب کہتے ہیں نا کچھ بھی کرو wild goose جس کا result نہیں نکلتا fruitless futile جو attempt ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں wild goose chase next to get the sack get the sack کا مطلب ہوتا ہے to tell somebody to leave chob بلکل کسی کو chob بغیرہ کے لیے سے نکالنا اس چیز کو بولتے ہیں get the sack get the sack next at once wits end کسی کی wits ہوتا ہے buddhi کسی کی buddhi کا end ہو جانا totally confused perplex سمجھئے نہیں آرہا آپ کو تو آپ کی buddhi کیا ہو گئی نست ہو گئی next be in your bonnet be in your bonnet کا مطلب ہوتا ہے crazy idea بلکل مرکتہ پورن جو ویچار ہوتا ہے that is called a be in your bonnet بلکل مرکتہ پورن ویچار blue blood blue blood کا مطلب ہوتا ہے to be born in the prosperous family prosperity کے ساتھ مطلب امیرتہ کے ساتھ کلینتہ کے ساتھ بچے کا جو جنم ہونا richness کے ساتھ جنم ہونا اس کو silver spoon انہیں ماؤتھ بولتے ہیں اور blue blood is the same kind of thing drop names drop names کا مطلب ہوتا ہے mention famous people you know in order to impress others drop names کہتے ہیں آپ کا مال کوئی بندہ ہے بہت بڑی پوسٹ پر آپ اپنا کام کروانے گئے تو آپ جا کے اس کا نام بول دیتے کہ میں تو ہوں اس کا ایسے ایسے ہوں تو بندہ کی ایسے ہوں یار اس کا ایسے کام اس کو کر دینا چاہیے تو آئی دروپ دے نیم آف دیت پر پسن تو اسی لئے drop names next to catch red handed you all know red handed catch ہونا مطلب رنگے ہاتھوں پکڑے جانا بالکل موکے پہ ٹھیک ہے that is called a catch red handed next to have a bond to pick with somebody to have a bond with pick with somebody have something that you want to complain somebody about مطلب کسی کو شکیت کرنا کسی کی بپتی آنا اس ٹائپ کی جب آپ کا nature ہوتا ہے اس کو بولتا ہے to have a bond to pick with somebody to have green finger thumb green finger thumb کا مطلب ہوتا ہے to good at making plant grow green green greenery کس میں ہوتی پلانٹس میں when you are very good at making plants grow that call to have green fingers next appear out of thin air thin air appear out ہونا means appear suddenly from the nowhere appear out of the thin air appear suddenly from nowhere next red carpet treatment red carpet treatment very special welcome to the given visitor آپ کو پتا ہے نا کان جو film festivals ہوتے ہیں ان میں red carpet جو بچھی ہوتی ہے تو red carpet کیوں بچھائی جاتی بہت اچھا سواگت ستکار کرنے کے لیے red carpet ہوتی ہے very special welcome to given an important visitor important ہے a sore point sore point a matter that makes somebody angry and hurt to be very apologistic apologistic means شما یا چنا کے ساتھ اپولائز کرنا شما یا چنا ٹوی ڈھمبل پائی next day to rise like phoenix from the ashes phoenix from the ashes to be wonderful and successful again دین ہی نوستہ سے ایک دم بہت بڑی ہو جاتا تو phoenix from ashes ہوتا راکھ میں مل کے مل جاتا کٹھ سوٹویشن آتے جیسے ہم کسی یاد کر لیں کہ پیکل کے اندر سب کچھ میکس میکس جاتا ہے that is kind of a thing next time fair weather friend you know easily understood fair weather friend some opportunities opportunities friend who prosperity is fair weather some friend you can say spill the means spill means tell somebody something that should be the kept secret on private secret or private you need to spill the beans next to face the music to face the difficulties to face the music to accept the difficulties criticism unpleasant result difficulties unpleasant results face to accept the difficulties or criticism next with a grain of salt with a grain of salt not believe to completely in someone next to bury head in the sand refuse to deal with unpleasant realities or danger unpleasant ly you benefit from this don't have any have to side you don't deal with unpleasant realities of danger next at a snail piece very slowly important one snail piece بہت پر پوچھا گیا ہے الگ الگ اگزام میں اچھ اسی میں تھا شاید very slowly next day to have your head in the clouds مطلب بادلوں میں سر آپ دیکھو بادلوں میں سر کسی کا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا it means not to be realistic always thinking for your own hopes ideas and dreams nothing is realistic and i am thinking about me i am just giving you example to its not a realistic to you have your head in the clouds next to hit the nail on the head کہتے ہیں نا ہمیں سیاد کریں گے نیل سے ہم head کو hit کر رہے ہیں تو means say something that is exactly right بلکل ہم نیل سے head کو hit کرتے ہیں اور ہمیں صحیح آئیڈیا دیماغ میں آجاتا ہے سیاد کریں تو اجکلی رائٹلی جب ہم کوئی چیز بولتے ہیں that is call to hit the nail on the head next to eat your heart out eat your heart out to be very unhappy مطلب بلکل دکھی ہونا that is called hit your heart out to be completely at sea to be confused not recognized completely see کا مطلب ہوتا ہے to be confused and not recognized so i think guys یہ ہمارا part 7 جو ہے complete ہو گیا ہے idiom and phrases part 10 we will do this part 11 we have done one word substitutions اور guys میں seriously بتا رہی ہوں انگلیش کی vocabularی آتی ہے kvs میں تو آپ کو اس چیز سے بھی بہت بہت help ملنے والی ہیں کیونکہ ویسے تو spelling correction اور بہت بہت ساری چیزیں آتی ہیں but seriously میں بتا رہی ہوں آپ idiom phrases کو بھی بہت اچھے طریقے سے کر لوگے میں اپنی ایک ڈی behinderika ویسے تو ساکتے ہو 7 0 1 4 2 1 7 07 2 7 0 1 5 4 6 7 7 9 4 7 0 1 5 4 6 7 7 9 4 آپ کو کچھ بھی کسی بھی ٹائپ سے سیریز باغرہ لینا تو آئی ہوگا لیکن سیریز اور آئی ہوگا سیریز ہی آئی اور گزاز سیریز آپ سے یہاں یا لوگ کی ہے اور آپ کو نہیں کریں پھر لینا if you are new at my channel if you are old and already subscribed then no need to subscribe again so have a nice day keep watching keep sharing keep love with achievers academy goodbye